وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ انقبوت بیسویں پارے کے آخری پاؤ میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا انقبوت کا معنی ہے جی مکڑی اور مکڑی کا جالہ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی پرستش کرتے تھے ان کو بڑے نرم و نازک اور قریب قریب تباہ ہونے والے گھر جو مکڑی کا جالہ ہے اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ یہ اللہ رسول کے منکر ہیں اور اپنے خیال کے مطابق تو یہ بڑے مضبوط موقف پر قائم ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا موقف اور ان کا جو بسیرہ ہے وہ تو جو مکڑی کا جالہ ہے اس سے بھی نہایت کمزور ہے تو اس مناسبت سے یہ لفظ چونکہ اس کے اندر موجود تھا تو اس مناسبت سے سورت کا نام ہی انقبوت ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے سکسٹی نائن اس کی ٹوٹل آیات تھیں سات رکو ہیں تو ہم نے اس کا ابتدائی رکو جو اس کا مقدمہ تھا اور پری فیس کی ایسیت رکھتا تھا ہم نے اس کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیا اب چونکہ مکی سورتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ انبیاء کرام کے جو ہیں وہ قصص بیان کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آج کی جو یہ ہماری آیات ہیں یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ خیر فرما رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے آگے ہم چلتے جائیں گے تو جو مد مخالف تھے حق کے فیرون کا تذکرہ قارون کا تذکرہ حامان کا تذکرہ تو یہ سورت جو ہے وہ اکیسویں پارے تک یعنی آخر تک جو ہمارا وہ بیسویں پارہ مکمل ہوگا اور اکیسویں کا آغاز ہوگا وہاں تک یہ سورہ مبارکہ اب آپ نے واقعات کے ساتھ آگے چلے گی اور آیات زیادہ نہیں ہیں چودہ یہاں تک ہو گئیں چوبیس چونتیس اور چوالیس تیس آیات ہماری بیسویں پارہ مکمل ہونے میں رہتی ہیں وہ سارے کے سارے واقعات چلیں گے اور جو اکیسویں پارے کا آغاز ہے وہ شروع ہوگا اُطْلُو مَا اُوحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اب یہ جو آیات بنے گی پینتالیس سے لے کر سکسٹی نائن تک یہ جو ہیں یہ اس صورت کا اختتامی خطبہ ہوں گی اللہ اپنے حبیب کریم کو اپنی طرف سے ارشاداتِ عالیہ جو ہیں وہ فرمائیں گے کہ مابوب آپ کی سٹیٹیجی مکہ کے محول میں کیا ہونی چاہیے اور یہ جو اتنی آیات تیس ہمارے سامنے ہوگی یہ ہے سابقہ انبیاء کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ اور ان انبیاء کی بڑی مشکت لوگوں کو اللہ کے طرف بلانے والی یہ اس کا تذکرہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوگی اور اہل مکہ جو ہیں ان کے سامنے سابقہ جو نافرمان قومے ہیں ان کا تذکرہ رکھنا مقصود ہوگا کوشش کیجئے گا کہ آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ خود اپنے ذہن میں بٹھائیں کیونکہ قرآن مجید کے جو کی ورڈ ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ پانچ ہزار ہیں تو وہ تقریباً اسی ہزار میں سے پانچ ہزار ہیں تو ہم اگر ان کو تھوڑا کینلی دیکھتے رہیں تو میرا خیال ہے بڑی آسانی سے ہم کچھ وکیبلری اپنی جو ہے وہ اس کو انہانس کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ وَاوْ کَمَنَا اور لام تاقید کے لیے ہے قادبی تاقید کے لیے ہے تو یہ دونوں بڑی تاقیق پیدا کر رہے ہیں یعنی جو خبر دی جا رہی ہے سینکڑوں سال پہلے کی اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں محبوب آپ بھی سن لیں اور جن کو آپ سنا رہے ہیں وہ بھی سن لیں اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا رسول بنا کر بھیجا نُوحا یہاں سے ایک سوال یہ اہل مکہ کی کنفیویاں دور ہوئی کہ میرا حبیب خود سخت نبی نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم کہتے ہو کہ یہ سلسلہ تو ابراہیم اور حضرت اسخاق اور حضرت یعقوب اور یہاں سے چل رہا تھا تو یک دم بنی اسماعیل میں کیسے کو نبی مبوس ہو گیا سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد تو اللہ فرما رہے ہیں اَرْسَلْنَا نُوحا نُوح کو بھی کس نے بھیجا تھا ہم نے بھیجا تھا اور اپنے حبیب کریم کو بھی ہم نے بھیجا ہے تو رسالت جو ہے وہ عطیہ خداوندی ہے اور رسالت جو ہے یہ کبھی میند سے نفل و نمازوں سے نہیں ملتی صدقہ خیرات سے نہیں ملتی یہ اللہ کا گفت ہے اللہ واہب ہے اور یہ اللہ حبہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہے اَرْسَلْنَا نُوحا ہم نے بھیجا جناب نُوح کو الٰ قوم ہی ان کی قوم کی طرف ہم نے ان کو بھیجا تو نُوح کا معنی جو ہے وہ لغوی طور پر ہے جیسے رونا جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے نا نوحا کرنا منع ہے شریعت میں تو آپ کا جو گڑ گڑانا تھا اللہ کے حضور اور امت کو دعوت دی امت اللہ کی طرف آئی نہیں تو جو آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور روتے تھے اس مناسبت سے جو آپ کا لقب ہے وہ ہی کیا ہے نوح ہے اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے اگلی آیت دیکھیں فَلَابِسَ فِيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا کتنا عرصہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ مشن دیا فَلَابِسَ فَاکَمَنَابْتُو فَلَابِسَ اَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَا مگر اس میں سے پچاس جو ہیں وہ آپ نکال لیں ہزار میں سے پچاس نکال لیں تو کتنے بچے ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر لابیسہ ٹھہرے رہے ساڑھے نو سو سال اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا ہے اور پھر لوگ کتنے دائرہ السلام میں داخل ہوئے اسی کے قریب ساڑھے نو سو سال کی محنت اسی لوگ دائرہ السلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ جو سبق ہے یہ اللہ اپنے حبیب کے سامنے رکھ رہا ہے مابوب یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیں آپ نے دیکھا ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک حکمران کتنے بدلے ہیں آئین کے اندر امینڈمنٹس تین تو آئین آئے ہیں ان کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں اور ترامیم ہیں وہ بھی بے شمار ہیں قوم نہیں بدلی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نظام نہیں بدلا جس نظام کے ساتھ دنیا بدلتی ہے مائنڈ سیٹ نہیں بدلے مائنڈ سیٹ بدلتا ہے نظام تعلیم اور نظام تعلیم جب ہمارا یہاں ہے جو آج کل کے حالات پر کھڑا ہے تو آپ اندازہ کریں پھر دنیا کہاں جائے گی ساری دنیا سائنس پڑھ رہی ہے سائنس دان پیدا کوئی نہیں ہو رہا بچے پڑھتے ہیں بہت عالی ڈگری ہیں لیکن حصول یہی ہوتا ہے کہ میں نوکری کروں گا تو نوکر تو انپڑ بندہ ہوتا ہے پڑھا لکھا بندہ تو پالیسی میکر ہوتا ہے آئیڈیاز دیتا ہے اور دنیا آگے چلتی ہے تو نو سو پچاس سال امت کے اندر ٹھہرے رہے اور اسی کے قریب جو لوگ ہیں ان کا ذہن بدلا آخر جب انتہا کو پہنچ گئی نافرمانی فآخذہم الطوفانوں وہم ظالمون فآخذہم آخر کار پس آخذہ آن لیا پکڑ لیا دبوچ لیا ہم ان کو الطوفانوں طوفان نے پتہ چلا طوفان بھی عربی زبان کا لفظ ہے وہم ظالمون یہ نہیں تھا کہ کوئی ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر کہ کیسے بچارے جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئے وہم ظالمون یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے اس لئے اللہ نے ان کے اوپر طوفان جو ہے وہ پہجا فآن جئی نا ہو پھر اللہ تعالی جس کو بہیت آئے اس کی دستگیری بھی فرماتا ہے فآخذ فآن جئی نا ہو فآکمانا پس آن جئی نا اس کے اندر ہی اس کا اردو کا معنی ہے ہم نے نجات دی ہو جناب نو کو وآصحاب السفینہ اور جو کشتی والے تھے واؤ کا معنی اور اصحاب کا معنی والے اور السفینہ تے کشتی جو کشتی والے تھے ہم نے ان کو بھی نجات دے دی یعنی نبی کا پیروکار جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ برباد نہیں ہوتا اللہ اس کو ضرور نجات دے دیتا ہے وَجَعَلْنَاهَا صرف نجات ہی نہیں دی بلکہ ہم نے بنا دیا اس پورے نظام کو آیتا لِلْعَالَمِينَ جو سب جہانوں کے لیے اس کو ہم نے جو ہے وہ نشانی بنا دی آج تک لوگ تذکرے آئی تک اس کے اوپر باقیدہ موویز بنی ہیں جو بھی ان کا ایک سکیچ اور تخیل تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا پڑا اور آئی تک دنیا لکھتی پڑتی آ رہی ہے دیکھیں نا قرآن اس اسلوب میں نہیں گیا کہ کشتی کتنی لمبی تھی کتنی چوڑی تھی کیسے بنی کتنے کیل لگے کتنی اتھوڑیاں ماری جگہ کونسی تھی قرآن معلومات میں نہیں جاتا قرآن کتابِ ہدایت ہے وہ صرف ایک واقع کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے پھر اس سے جو باتیں ممبر پہ نکلتی ہیں جمعوں پہ عیدوں پہ تقریروں پہ تھا پھٹھا وہ بام کشتی کو ایک 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 اینچ میج کر دنیا کے سامنے رکھ دے لیکن وہ قرآن کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ اللہ کے نبی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ معلوماتی باتیں ہیں کوئی کہیں سے بھی مل جائے تو یہ جو حاشیہ چڑھانا ہے اس حاشیہ نے بھی بہت سارے مسائل کو خراب کر دیا کتنی سادی سی بات ہے جی ان کو طوفان نے آن لیا وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے ہم نے نو کو نجات دی کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا بھائی جو اللہ کے نافرمان ہے وہ غرق ہو جاتا ہے وہ پانی میں غرق ہو یا اپنی پریشانیوں میں غرق ہو جائے بیماریوں میں غرق ہو جائے کمانے کو عربوں کمالے اور گولیوں کے بغیر اس کو نید نہ آئے یہ بھی تو غرق ہے کہ وہ اپنی اللہ کی کائنات کو انجوائنن کر رہا اب دوسرے اللہ کے نبی کا تذکرہ وَإِبْرَاہِيمَ اور مابوب ہم نے بھیجا کس کو ابراہیم کو اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِذْ جَبْ قَالَ اس نے فرمایا یہ سیمیلیریٹی ہے مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم تو ابراہیمی ہیں کیونکہ جس گھر کے وہ بانی تھے جہاں وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حاج تو حضور سے پہلے بھی جاری تھا حاج ایسا نہیں ہے کہ حضور نے آ کے جاری فرمایا ہو حاج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری تھا لیکن اس کی شکل جو ہے وہ بڑی انہوں نے ایک سپوائل کر دی تھی ننگے ہو کر تواف کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے لوجک دیکھو ہم ماں کے پیٹ سے ننگے آئے ہیں اللہ عبادت بھی ننگی ہی صحیح قبول کرتا ہے تو قربانیوں کے جانور بھی زبا کیے اور جو اس کا خون ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چھڑک دیا پہلے بتوں کی پوجا کرنی ہے پھر اللہ کے حضور جانا ہے صفہ اور مروہ پہ بت رکھ دیئے تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہا جا رہا ہے ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اے اہل مکہ تم دعوے دار ہو کہ ہم ابراہیم ہی ہیں تو ابراہیم نے تو کہا تھا کہ عبادت کس کی کرو اللہ کی اور تم لگے ہو بت پرستی کے اندر تم نے بڑی بڑی چیزوں کو اپنا بت بنا لیا ہے لہٰذا میرے حبیب کے آنے کو اور میرے حبیب کے مشن کو نیا مشن اور نیا اعلان نہ سمجھو یہ تو ہزاروں سال اور سینکڑوں سال پہلے کی داستان ہے اور وہی مشن ہے اور وہی اسلام ہے جس کی میرا حبیب دعوت دے رہا ہے وَتَّقُوہُ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ ناسخانہ مشفقانہ محبت برا لے جا ایک نبی کا ہی ہو سکتا ہے اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں کوئی شعور اور علم ہے ادراک رکھتے ہو کسی چیز کا تو اللہ کی عبادت اور اللہ سے ڈرنا ہی جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے جناب ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْسَانَا اِنَّمَا دَرْحَقِيكَتْ اصل میں یہ اس کا معنہ ہے وہ کون ہیں اَوْسَانَا بُت تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بُت ان کی تم پوجہ کرتے ہو وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ وَاوْ کَمَنَا اور تَخْلُقُونَ تم گھڑتے ہو پیدا کرتے ہو اِفْقَ بڑے بڑے جھوٹ ایسی ایسی باتیں بُتوں کی طرح منصوب کرتے ہو کہ وہاں ماز اللہ خدا کی خدائی اور اس کی قدرت پیچھے رہ جاتی ہے تم کہتے ہو یہ بہت جو ہے وہ خوشی کا ہے یہ غمی کا ہے یہ بارش کا ہے جو بھی بہت پرستی کا ایک روای تھا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ آپ نے دیکھا ہے نا واقعہ افق اما آئشہ کی اوپر تومت تھی منافقین کی تو اس کو قرآن نے واقعہ افق کہا یہ وہی افق ہے افق کا معنہ ہے جو ہے وہ جھوٹ وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ اور تم اللہ کے بارے میں سرسر جھوٹ جو ہے وہ کہتے ہو اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ابراہیم خلیل اللہ کی سٹیٹمنٹ اللہ جو ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ بِشَكُ الَّذِينَ جو لوگ تَعْبُدُونَ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کی لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ لَا يَمْلِكُونَ وہ تو مالک ہی نہیں ہے لَكُمْ تمہارے لئے رِزْقَ کسی بھی رزق کی اس رزق کا مانا یہ نہیں ہے جو ہم اٹھا کے اپنا لکمہ موہ میں ڈالتے ہیں رزق ہر وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کی بقا کا سبب ہے میرے رب نے مجھے دل و دماغ دیا ہے یہ اس نے مجھے رزق دیا ہے مکان دیا ہے رزق دیا ہے صلاحیتیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اولادیں یہ ہر چیز ہمارے لئے کیا ہے یہ رزق ہے رزق کا لغوی معنی ہے عطا کرنا تو اللہ ہمارا رازے کے اللہ میں عطا کرتا ہے وہ مالک نہیں ہے تمہارے رزق کے فابتغو انداللہ الرزق کا تو ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیم یہ تھی کہ فاکمانا پاس ابتغو تلاش کرو انداللہ الرزق کا اپنے رزق کو اللہ کے ہاں تلاش کرو وابدو ہو رزق بھی تلاش کرو اور اس کی عبادت بھی کرو وشکرو لہو اور اس کا شکر بھی کرو دیکھو نا تینوں باتیں بڑی جو ہے وہ سیکنسیں بیان کی ہیں پہلی بات ہے رزق تلاش کرو اس کے ساتھ پھر اس کی اللہ نے رزق کے لیے ٹیم زیادہ دیا ہے ہمیں اور عبادت کے لیے ٹیم تھوڑا ہے رزق دیکھیں انسان آٹھ سے دس بارہ گھنٹے کماتا ہے اور عبادت کے لیے آپ پانچ نمازیں دیکھ لیں میرے خلی میں ایک گھنٹے کے اندر انسان اپنی نمازیں پوری کر سکتے سوا گھنٹا لگ جائے گا وہ سارے نوافل تاجد شراک چاہ شام تک کر سکتا ہے اللہ فرما رہے رزق بھی تلاش کرو میری عبادت بھی کرو وشکرو لہو اور جو شکر کی تسبیح ہے وہ بھی پھیر لیا کرو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف ہی جو ہے تم لوٹائے جاؤ گے وَإِن تُقَذِّبُوا فَقَدْ قَذَّبَ أُمَمُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ اب جو ہے وہ یہ اہلِ مکہ کو بات بتلائی جا رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ کے تناظر میں اگر تم نے جھٹلایا ہے نا اللہ کے آنے والے لوگوں کو تو تم سے پہلے لوگ بھی بڑے جھٹلا چکے ہیں ان کا مقدر بھی بربادی تھی اور تمہارا مقدر بھی جو ہے وہ بربادی ہے وَإِن تُقَذِّبُوا وَاوْ کَمَنَا اور اِن اگر تُقَذِّبُوا تم جھٹلاتے ہو تو فَقَدْ قَذَّبَا تو تحقیق جھٹلا چکے ہیں اُمَمُنْ بہت ساری قومیں بہت ساری لوگ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے بہت سارے لوگ اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں ان کی بات جو ہے وہ مزید آگے آئے گی جو برباد ہوئی قومیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اے حبیب اگر اہلِ مکہ دائرِ اسلام میں داخل نہیں ہوتے آپ اندازہ فرمائیں کہ تیرہ سال تک حضور مکہ میں رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے جن لوگوں نے آقے دو جہاں کے ساتھ عجرت فرمائی اور جن کا معاخات ہوا مدینے میں جالکے وہ ٹوٹل نوے لوگ ہیں پینتالیس مہاجر اور پینتالیس انسار تیرہ سال کی میند اور نوے لوگ دائرِ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے حضرتِ نو کی بات رکھی ہے مابو آپ نے تو تیرہ سال میند کی ہے اور نوے بنے ہیں تو اب ذرہ دیکھو اپنے بھائی نو کو انہوں نے تو ساڑھے نو سو سال کی ہے اور اسی لوگ دائرِ اسلام میں داخل ہوئے تو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اس جملے میں حضور کو تسلی ہے مابو نبی کا کام ہی کیا ہوتا ہے آپ دل چھوٹا نہ کریں اپنا جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ دکھ میں مبتلا نہ کریں نبی کا کام تو صرف پہچا دینا ہوتا ہے آپ نے ہمارا پیغام پہچا دیا آپ بریو ذمہ ہیں وَاو کا معنی اور مَا نہیں عَلَى الرَّسُولِ رَسُولِ کے اوپر یعنی رسول کے ذمہ نہیں ہے اللہ سوائے اس کے الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَاسِ طور پر بات پہچا دینا لوگوں کے سامنے یہ جو ہے یہ نبی کا مشن الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اگر نبی کا فرض ہے تو پھر اللہ نے اس کو زبان اور فساد کتنی دی ہوگی اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زبان میں لکنت تھی تو پھر وجہ یہ تھی تاریخ کی اور اسرائیلی روایات کی باتیں ہیں اگر نبی کا کام صحیح پہچا دینا ہے تو اللہ نے اس کو ساری وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو صحیح پہچانے میں ممد و معامل اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی سپیکر نہیں ہے اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کوئی مقرر نہیں ہے اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کوکاری نہیں ہے اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو صلاحیتیں نہیں عطا فرمائی کیونکہ وہ نبی کے مشن میں پھر حائل ہو سکتی ہیں باتیں یہ ابراہیمی تناظر میں ہی باتیں چال رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی یا اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر تخلیق کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ لوٹاتا بھی تو اس کو اپنی طرف ہے صرف انسان کی تخلیق آپ دیکھ لیں تو یخ رو جو مم بین سل بیوتر آئے باپ کی پشت سے ایک نطفہ نکلتا ہے یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے وصامائے وطارے کی وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نو مہینے کا پروسیجر تیہ کرتا ہے پھر وہ نکلتا ہے پیدائش ہوتی ہے کیسے روج اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں ارزلل عمر کی طرف لے جاتا ہوں تم جب ستہ رسی سال کے ہو جاتے ہو تو پھر تم اسی واقع پہ ہوتے ہو وہ بھی اپنے پاخانے پر انہیں قدرت نہیں ہوتی تھی اب اسی سال کا جو بزرگ ہے اس کو بھی نہیں یہ ارزلل عمر ہے اللہ نے چار دفعہ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمائے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا عمومی لفظ یہ ہوتا تھا اللہم انی آوزو بےکا من ان اردہ الہ ارزلل عمر اللہ میں بڑھاپے میں چلا جاؤں انتہائی بڑھاپے میں میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں مجھے اس سے پہلے آپ نے پاس بلا لیں تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تریں سٹھ سال جو ہے وہ عمر مبارک ہوئی یہ انسان کی صرف اسٹی ہے باقی کائنات کو دیکھ لیں آپ من و مٹی نکال لیں اس کے اندر اللہ کیڑوں کو رزق دے رہا ہے یہ تو اللہ کی تخلیق اور قدرت تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا اور پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے یہ اہل مکہ نہیں نہ مانتے تھے کہ آخرت بھی کوئی شیئے ہوتی ہے قبر بھی کوئی شیئے ہوتی ہے اور پھر انسان اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کو یہ بڑا مشکل سمجھتے تھے اللہ فرما رہا ہے جس نے پیدا کیا ہے کائنات کو وہی اس کو دوبارہ جائے وہ ختم بھی کرے گا انہ ذالکہ علاللہ یسیر انہ بے شک ذالکہ یہ پورا پروسیجر تخلیق کا اور دوبارہ پھر تخلیق تک یہ علاللہ اللہ پر ہے یہ سیر انتہائی آسان ہے اللہ کے لئے تو معاملہ ہی کوئی نہیں اس کا کل سیرو فی الارد کل اے حبیب اے میرے ابراہیم فرما دیجئے سیرو فی الارد زمین میں سیر کرو چلو پھرو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی فرمایا ہے اور ابراہیمی تناظر میں یہ وہ بات بھی ہمارے سامنے رکھی ہے کل بلا شبہ ما فرما دیجئے سیرو فی الارد سیرو سیر کرو فی الارد زمین میں فنزرو دیکھو کیفہ بادہ الخلقہ اللہ نے کیسے جو ہے وہ اپنی تخلیق کی ابتدا فرمائی سم اللہ ہو پھر اللہ ہی ہے یونشئن نشعط الاخرطہ یونشئو پیدا فرمائے گا ان نشعط الاخرطہ جو سیکنڈ ٹائم اٹھنا ہے اور پیدا ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاملہ فرما دے گا آپ نے ایک میسج جلتا ہوا کبھی دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ کیسے لکھنا چاہیے ایک ہوتا ہے نا ان الگ اور شاعہ الگ اور اللہ الگ یہ ہے اس کا اصل تلفظ انشاءاللہ کا ورنہ آپ اگر انشاءاللہ کو اکٹھا لکھیں گے حمزہ نون شین علف اور حمزہ تو اس کا معنی یہ بن جائے گا جو یہ معنی ہے پیدا کرنا اگر انشاء اکٹھا لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا پیدا کرنا اور اگر انشاءاللہ کا معنی لکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو الگ الگ لکھنا ہے ان اگ الگ شاعہ الگ اور اللہ الگ وہ اصل پروننسیشن ہے انشاءاللہ کا ورنہ دوسرے نشاہ کا معنی ہے پیدا کرنا آپ دیکھ رہے ہیں سم اللہ ہو پھر وہ اللہ تعالی ہی ہے یون شیعو جو پیدا فرمائے گا انشعت الاخرتہ جو دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے تو پہلی دفعہ رب نے ایک سباب بنایا مام باپ کا اور جب قبر ہوگی تو وہاں تو اللہ حکم فرمائے گا تم اٹھ کھڑے ہو تو فرشتے مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور بھاگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے حلاقت ہمیں کس نے اٹھا دیا قبروں سے کوئی پانچ ہزار سال کا قبر میں پڑا ہوگا کوئی جناب پانچ سو سال کا پڑا ہوگا کوئی آدھے گھنٹے کا پڑا ہوگا اور قیامت آ جائے گی لیکن اللہ کی قدرت سے ٹائم اور قبر کا پروسیجر سب کا اپنا ہوگا چوبیس گھنٹے کے دن رات یہ میرے اور آپ کی دنیا کا نظام ہے سات دنوں کا ہفتہ یہ ہمارا نظام ہے اٹھائیس سے اکتیس دنوں کا مہینہ یہ اس دنیا کا نظام ہے قبر کا کوئی نظام نہیں ہے کہ وقت کتنا ہے وہاں وقت کی گھڑیاں نہیں ہیں وقت کی گھڑیاں ہماری یہاں تک کے لیے ہیں وہ جب اٹھیں گے کہیں گے ہائے حلاقت ہم کہاں تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا تو ایک بندہ تو پہلا بندہ ہے جو مرا تھا ایک بندہ ہے جو آخری بندہ مرے گا تو درمیان میں تو ہزاروں سال کی مصافت ہوگی پتہ نہیں کیامت کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ ٹائم وہاں نہیں ہے وہاں اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر بے شک اللہ تبارک وطالہ ہر چیز کی اوپر قادر ہے یعذبو منی شا یعذبو عذاب دیتا ہے منی شا جس کو چاہتا ہے ویرحمو اور رحم فرماتا ہے منی شا جس پر چاہتا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے اسی کی طرف تمہارا اقلاب ہوگا اسی کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے وَمَا أَنْتُمْ بِمُوجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا یہ جو اہلِ مکہ اور منکرین حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت لوت کے زمانے کے منکرین تھے جو اپنے ڈیل ڈول پہ اٹھک بیٹھک پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہتے تھے ہمارا دادا پر دادا بڑے کمال لوگ تھے اللہ فرما رہا ہے تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اللہ کا نہ ہی کچھ قیامت تک بگاڑ سکتے ہو وَمَا أَنْتُمْ بِمُوجِزِينَ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نہیں انتم تم تم نہیں ہو بِموجِزِينَ آجز کرنے والے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ وَلَا فِي السَّمَاءَ اور نہ ہی آسمان میں کس کو اللہ کو اللہ کو آجز کرنے والے تو نہیں ہو یہ زمین اور اس کی وسطیں اللہ نے ہی بنائی ہے تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَسِيرَ اور حکمت والے کی بات کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ساری باتیں کرنے کے بعد بھی آخر میں جو کرکس تھا وہ بیان کر دیا تم اللہ کو تو آجز نہیں کر سکتے ہو اللہ کے علاوہ تمہارا مددگار بھی کوئی نہیں ہے لَوْتَوْا اللَّهِ کی طرح وَمَا لَكُمْ وَاوْ كَمَنَا اور مَا كَمَنَا نہیں لَكُمْ تمہارے لیے تمہارے لیے ہے ہی نہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ مِنْ وَلِيِّنْ کوئی دوست وَلَا نَسِير اور کوئی مددگار اگر کو دوست اور مددگار ہے تو وہ اللہ ہے یا پھر اللہ کے اذن سے ہے یا اللہ ہے یا پھر اللہ کے اذن سے ہے انبیاء شفاعت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے قرآن شفاعت کرے گا تو وہ کیا ہوگا اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا ورنہ اللہ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اگر ہے تو یا اللہ ہے یا پھر اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے اور وہ کونِ انبیاء ہے قرآن اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ایک بندہ فوت ہوا ناکہ دوجہاں نے فرمایا اس کی بخش سورہ تبارک اللہ زی کی تیس آیات کی وجہ سے ہوگی وہ تیس آیات سورہ تبارک اللہ زی کی اللہ کے حضور آزر ہوگی اور انہوں نے عرض کی اللہ میں تیرا کلام تھا یہ تیرا بندہ مجھے پڑتا تھا تو شفعت ان تیس آیات نے اس بندے کی سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرہ لہو اللہ نے سورہ تبارک اللہ زی کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی تو بہترین عمل جو ہے وہ مغرب کے بعد سورہ تبارک اللہ زی کا پڑھنا ہے فجر کے بعد سورہ یاسین اور مغرب کے بعد سورہ تبارک اللہ زی بیادہ الملک رات کو پڑھ کے سونا بہت ساری صورتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے سورہ محمد حضور تلاوث فرماتے تھے سورہ تبارک اللہ حضور تلاوث فرماتے تھے خصوصاً جو چھوٹا وظیفہ ہے میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ کم از کم چاروں باتیں رات کو پڑھ کے سویا کریں اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے جہاں تک ہاتھ ہوتا پورے جسم پہ پھیر دیتے یہ تو اس کا کام ہے کہ جو تمام کائنات کا سردار ہے اور اول سید الاولین والآخرین ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم اس کے لئے نکالنا چاہیے تو یہ ایک رکوع اس بات پہ ہے حیرت ابراہیم حضرت لوت علیہ السلام کی بات ابھی مزید آگے چل رہی ہے اگلے رکوعات میں چلتی رہے گی اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کی فرما برداری میں اٹھائے آقے دو جہاں کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا موسیقا